جی جناب تو آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ آگیا ہے ٹین ایجر میک اپ نو میک اپ میک اپ لک اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے میں آج اب لوگوں کو وہی والا میک اپ کر کے دکھاؤں گی جو کہ ہم اپنی جوانی میں کیا کرتے تھے سو ہم نے ارکے گلاب جھڑک دیا کیونکہ اس زمانے میں ہم بہت کچھ نہیں خرید سکتے تھے پھر میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ایم کے کاسمیٹکس کا سیرم اور وائٹمن سی اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ کر خود بھی سیرمز بنا سکتے ہیں کیونکہ ٹین ایج میں ہم بھی گھر بیٹھ کے ہی سیرمز اور لوشنز اور ڈی آئی وائی کر کے بنا کے لگایا کرتے تھے لیکن میرے مشفرے پہ اگر عمل کرنا ہے اور کوئی ایک چیز خرید نہیں ہے then do get ایم کے کاسمیٹکس کے سیرم اگر آپ ٹین ایجر بھی ہیں تو آپ کی سکن کو سوٹ کریں گے کیونکہ یہ کافی مائلڈ ہے سکن پہ ریاکٹ نہیں کرتے آپ کی سکن کو موسچرائز رہتے ہیں جتنی چھوٹی ایج سے آپ اپنی سکن کو کیئر کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو ایجنگ نہیں ہوگی رنکلز نہیں ہوں گے اور یہ وائٹیمن سی آپ کے ڈارک سپوٹس کو رموو کرتا ہے اور انیون سکن ٹون کو ایون آؤٹ کرتا ہے آپ اس کو ہاتھوں پر بھی الگا سکتے ہیں نہیں ہونٹوں پہ میں نے لب بام اپلائی کیا یہاں پہ ٹھیک ہے لب بام اپلائی کریں گے اور اس کے بعد کوئی بھی کریم لے کے اپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس موجود ہو یہ میں نے اپنی سکن کیئر روٹین میں ایک نئی کریم ایڈ کیا اگر اس کا ریزلٹ اچھا ہوا تو سون آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے کریم لگا لیا پھر اس کے بعد کوئی بھی پرائمر اپلائی کر لیں گے جو آپ کے پاس ہوگا لیکن پرائمر سے پہلے میک شور آپ سیٹنگ سپری اپلائی کر لو تاکہ آپ کا میک اپ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے سو پرائمر کے لیے جو پرائمر آپ کے پاس موجود ہو وہ لے لیں وہ لگا لیں اور پھر یہاں پر میں پونٹس کی بی بی کریم یوز کر رہی ہوں بہترین ہے بیسٹ ہے یہ بہت ہی چھوٹو سا سائز ہے ٹینیجرز یہ آرام سے خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ سپر ڈوپر سستہ ہے اور بہت نیچرل لگتا ہے یہ آپ کے فیس پر میں نے اس کو اس طرح سے اپلائی کیا بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کیا اگر آپ نے بہت زیادہ ہیوی میک اپ نہیں کرنا تو آپ یہ بی بی کریم تھو اور اسی مانسٹرائزر میں ایڈ کر کے لوشن کی طرح اپلائی کر لیں تب بھی بہت خوبصورت لگتی ہے ٹینٹ اپلائی کیا کریں ٹینیجرز کو میں بولنگ بار ڈارک لپسٹکس وغیرہ مت یوز کریں ڈارک بلش مت یوز کریں ٹینٹ لیں ٹھیک ہے مکے کاسمیٹکس کا لپ ان چیک ٹینٹ اس کو برش کی مدد سے اپلائی کریں بہت اچھے سے اور ایونلی بلینڈ ہوتا ہے سٹیپلنگ برش میں یہاں پر یوز کریں اور اس طرح سے ڈاب ڈاب کر کے اس کو ایونلی بلینڈ کرنا ہے جلدی جلدی سے اور پھر بھی اگر اچھے سے بلینڈ نہ ہو تو یوز اپ بیوٹی بلینڈر اور ڈاب ڈاب کر کے اس کو بلینڈ کر لیں مکے کاسمیٹکس پہ سیل چل رہی ہے فلات 50% اور تین پرڈکس جب آپ پرچیس کرتے ہو تو آپ کو ایک پرڈکس فری ملتا ہے اور فور پرڈکس پرچیس کرنے پر you will get دو پرڈکس بلکل فری اچھے جی تو پھر میرا موسٹ 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 فیوریٹ پرڈکٹ لیکوڈ لسٹ مکے کاسمیٹکس کا میرے خواہل سے اس کا نام ہے سنسیٹ گولڈن سنسیٹ میں نیجے ڈسکرپشن باکس میں نام مینشن کر دوں گی لیکن یہ کوئی اتنا خوبصورت لگتا ہے تو آپ کے ٹیکچر کو انہانس نہیں کرتا ملکل سکن کی طرح لگتا ہے ایسا لگتا ہے آپ نے فاؤنڈیشن ابلائی کی اور بہت ہی گلو پروائیڈ کر رہی ہے دور سے پتہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن اتنی گلو کر رہی ہوتی ہے لگتا ہے کہ کوئی ہائی اینڈ پروڈکٹ آپ نے یوز کی ہے لیکن جبکہ یہ آپ کے پاکستانی برینڈ ہے ہودا بیوٹی کے ٹکر کا ہے اس کا جو وہ لیکوڈ الیومینیٹر ٹائپ ٹھنگی ہے بہت ہی بکواس و بیکار ہے ڈرائی پاپڑ ہو جاتا ہے سکن پر اس کو آپ اپنی آئیز پر لگاؤ گے اتنا کوئی گلمرس لگتا ہے نا آپ دیکھ سکتے ہو آنکھوں پر بہت خوبصورت لگتا ہے بس اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے پاورر کے ساتھ تو آپ کی آنکھیں کچھ اس طرح سے لگیں گی پیاری حسین اچھا جی تو مسکارا اپلائے کر لیں گے کیونکہ مسکارا بہت ضروری ہے آپ کی جو پوری لک کو انہانس کر دیتا ہے تو مسکارا کو تو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا چاہے آپ جو کچھ سکپ کر لو لیکن مسکارا ضرور اپلائے کرو اپنی آئی بروز کو جو ہے وہ کوم کر لو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سیٹنگ مسکارا نہیں ہے ٹھیک ہے جل مسکارا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پرانا مسکارا ہے اس سے اپنی آئی بروز کو سیٹ کر لو then انڈر آئیز کو سیٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا ٹھیک ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی بھی ہے تو کیونکہ مسکارا اکسر ٹرانسفر ہو جاتا ہے نیچے تو میک شور اپنی آئی لٹس کو بھی سیٹ کر لو اپنی انڈر آئیز کو بھی اپنی موچھوں کو بھی and پھر جولری شولری پا لو تھوڑی جائی ٹھیک ہے and اپنی لپس پر جو ہے نا آپ بہت ڈارک کلر مت لگاؤ ٹنٹ لگاؤ گلوس لگاؤ اور بھائی آپ تو تیار ہیں لشکارا مارنے کے لیے ایکسیسریز پہنو ایسی ایکسیسریز پہنو جو کہ لڑکیاں پہنتی ہیں ٹھیک ہے ایسی ایکسیسریز پہنو کہ شادی شدہ نہ لگو like میری ایک کزن ہے جس نے چونیاں پہن لی تھی بڑے بڑے ائرنگز تو میری امی سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی وہ شادی شدہ بیٹی ہے میری امی نے کہا نہیں بھائی یہ میری بہن کی چھوٹی بیٹی ہے so make sure کہ آپ بہت ہی کم چیزیں پہنیں کم سے مراد ایک انگوٹھی پہن لیں ایک چھوٹی سی چین پہن لیں چھوٹے چھوٹے سٹٹس پہن لیں ٹھیک ہے بہت بھاری بھر کم ائرنگز بالکل نہ پہنیں so بھائی tint ہم نے apply کر لیا can you see how rosy my lips are like کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اس کی اوپر جب gloss لگتا ہے تو واہ 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 بہت حسین لگتا ہے یہ tint بہترین ہے so یہ رہا بھائی میرا final look بہت ہی simple بہت ہی easy ہار کوئی اس کو achieve کر سکتا ہے بہت مشکل بالکل بھی نہیں ہے make up کو set کر لینا ہے setting spray کے ساتھ تاکہ آپ کا پسینے جو چھوٹے ہیں اس سے آپ کا make up melt نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی واہ 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 کیا میں لگ رہی ہوں ویسے جو ہے میری skin تھوڑی سی mature ہو گئی ہے تو یہ تینیجر والا make up جو ہے وہ زیادہ سوٹ نہیں کر رہا میرے کو لیکن پھر بھی آپ مجھے comment section میں بتائیے گا کہ یہ والا make up مجھے سوٹ کر رہا ہے یا نہیں no make up make up look کسے کہیں گے تھوڑا سا make up پھر بھی آپ لگ رہے ہو flawless اگر آپ نے eye make up کرنا ہے کوئی ایک color آپ اپنی آنکھوں پر apply کر لو لیکن جو آپ نے illuminator لگایا ہے نا mk cosmetics کا اس کے بعد آپ کو کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے آنکھوں پر ٹھیک ہے آپ سے ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ نے آنکھوں کے اوپر کیا لگایا ہے کیونکہ جب میں لگاتی ہوں اس کو آنکھوں کے اوپر تو مجھ سے ہر کوئی پوچھتا ہے آپ نے آنکھوں پر کیا لگایا ہے can you please tell us بہت خوبصورت لگتی ہیں آنکھیں